اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آج سے رمضان شریف سٹارٹ ہو گئے اور میری بلوگنگ بھی سٹارٹ ہو گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان شریف میں میں اپنے بلوگ سٹارٹ کرتی ہوں اور پورا رمضان شریف کوریج کرتی ہوں جیسے کہ پچھلے رمضان شریف میں بھی میں نے اپنے پورے روزے بھی رکھے اور جو میری روٹین تھی گھر کی اور رمضان شریف کی جو روٹین تھی سہری افتاری عبادتیں سب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اب بھی اس سال بھی اللہ پاک مجھے حمد دے کہ میں پورے روزے بھی رکھ سکوں عبادت بھی کر سکوں اور آپ لوگوں کے لیے چھوٹے موٹے جو ہے ولوگ بھی بنا سکوں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارا کل روزہ ہے اور بہار کے ممالک میں آج پہلا روزہ تھا جیسے سعودی عرب اور دوبئی امریکہ کینیڈا ان لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان کی مبارک بات اللہ پاک ان کو حمد دے توفیق دے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت بھی کریں اور ساتھ میں روزے بھی رکھیں اور قرآن پاک کا بھی ختم کریں چلیں آپ لوگ بنے رہے میرے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ میں نے بھی تھوڑی بہت گروسری کی ہے رمضان شیف کے لیے تھوڑا بہت سعودہ لیا ہے جو بھی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چلیں بنے رہے میرے ساتھ دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو جی جناب یہ دیکھیں یہ میں تھوڑا بہت سعودہ لیا تھا فیلحال یہ تین کلو آئل لیا تھا جس میں سے گھر میں بھی تھوڑا استعمال ہو گیا ہے پھر میں نے آج یہ ایک میں نے آئل کا گھگھی کا پیکٹ منگوایا تھوڑے سے یہ نیمو لی ہیں من کا ایسے کجبی بن جائے گی اور سیب لی ہیں من کا کل اس کا کوئی فروٹ چارٹ یا جیسے بھی رہین بنا لیا ہے امالٹے ہیں یہ پیاز ہیں اور یہ میں نے ایک بوتل لی تھی میں نے اس کی جامع شیری کی اور ایک میں نے اچار لیا مکس اچار ٹینگ لیا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ اورنج والا نہیں لینا مجھے لیمن والا چاہیے میں نے کہا چلو اس کو واپس کر کے تو ہم وہ لے آئیں گے نا لیمن والا لے آئیں گے ساتھ میں میں نے آج بنایا تھا آج تو نکالی بنایا تھا میں نے قدو اور چنوں کی دال نا پھر آٹا بھی میں نے لے لیا تھا بیٹی بڑی کو کہا تھا وہ آٹا میرا داماد لے کے آئے تھا تو میں نے کس کو کہا تھا میری لیے بھی لیا اور یہاں دیکھیں جی انڈے پہلے کے لے کے رکھے ہیں یہ پڑے میں چلیں یہ بھی کافی ہوں گے ہمارے لیے ابھی فیلحال تو دودھ بھی پہلے کا لے کے رکھا ہوا ہے اور ابھی میں لے کے آئی ہوں یہ گوشت لے کے آئی ہوں میں ایک کلو اور ساتھ میں یہ ہے جی ٹاماتر لے کے آئی ہوں میں ایک کلو اور بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں اس کے اندر ہری میٹ اور دھنیا ہے یہ سٹرابری ہے اور یہ میں نے مجھے راہین کہتے کہ ہمیں میدہ لے کے آئے ہیں تو میں میدہ بھی لے کے آئی ہوں یہ پڑا ہے میدہ نا تو فیلحال میدہ لیا ہے آٹا پہلے کا گندہ وہ پڑا ہوئا ہے باقی تھوڑی بہت سبزی پہلے کی پڑی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے ساگ بنایا تھا اس کو میں نے فریز کیا ہوئے یہ چکن لیا تھا میں نے پہلے کا تو وہ پڑے میں یہ چکن کے دو تین ٹار پیکٹ پڑے ہیں اور ساتھ میں میں نے یہ ٹماٹر تھوڑے بہت فریز کیے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے نمبو کا رس نکال کے تو میں نے اس کی کیوبز بنا کے رکھیں میں ابھی ابھی دوسرے بھی میں نے کب میں بنا کے رکھ دوں گی کیوبز یہ مٹر میں نے فریز کیے ہیں تھوڑے سے بس جی یہ تھوڑی بہت میری گروسری ہے اور چلیں کچن کی لائٹ میں آف کرتی ہوں ہاں جی اور یہ بھی ہیں بینگن بھی پڑے میں ان کے کل اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آج روزہ رکھیں گے تو کل پھر میں ان کے پکوڑے بنا لوں گی تو چلیں باہر چلتے ہیں تھوڑا بہت ہی میں نے سودا لیے کیونکہ ساتھ ساتھ ہی میں نے کہا لیتے جائیں گے جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی ویسے بھی اتنی مہنگائی ہو گئی یہ اتنے مہنگی چیزیں ہو گئی ہیں مطلب رمضان سے پہلے میں نے آلو پیاز وغیرہ لیے تھے تو بہت کافی فرق تھا لیکن اب میں نے جا کے دیکھا ہے اور آج میں یہ پیاز لے کے آئی ہوں تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ کل اس سے بھی زیادہ ریٹ ہو جائے گا اور آلو بھی مہنگی پیاز بھی ٹاماٹر بھی مطلب سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ملک کس سائٹ پہ جا رہا ہے باہر کے ممالک میں میں دیکھتی ہوں ادھر یہ جیسے رمضان شریف شروع ہوتا ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے ہی وہاں ہر چیز کی قیمت بالکل نیچے ہو جاتی ہے گر جاتی ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ بھی ایزیلی روزہ افتار کریں یا چیزیں لے سکتے ہیں یہاں تو میں کہتی ہوں رمضان شریف آنے کی دیر ہوتی ہے اور چیزوں کو آگ لگ جاتی ہے گوشت کو دیکھیں تو اس کو کہاں سے کہاں اس کو اس کی قیمتیں چلی گئی ہیں چکن کو دیکھیں تو وہ غریب بندہ تو کوئی چکن لے ہی نہیں سکتا چکن تو دور کی باتیں سبزی نہیں لے سکتے ہیں مطلب جو عام دنوں میں رمضان شریف سے پہلے ایک بات ہے کہ سو روپے کلو سبزی تھی وہ اس وقت ڈیڑھ سو پونے دو سو روپے کلو پہ گئی ہوئی ہے کل میں نے کریلے پتا کی ہے ابھی کریلے آ چکے ہیں کل میں نے کریلے پتا کیا بلکل اتنے اتنے سے اور وہ کریلے ساڑھے چار سو روپے کلو آپ خود سوچیں کہ سبزی تو انسان ایک غریب بندہ سبزی تو کھاتا تھا ایک آلو خالد تھا پیاز کے ساتھ چٹنی بنا کے ٹاماٹر کی خالد ہے ٹاماٹر ایک سو اسی روپے کلو ابھی اور کل تو وہ دو سو سے بھی اوپر چلے جائیں گے آپ خود سوچیں اچھا یہ دیکھیں میں نے گوشت کو دھوکے رکھ دیا تھا گوشت میں نے دھویا تھا ابھی بطن راہیم دھوئے گی گوشت میں نے دھوکے رکھا تھا میں ان کے اس کا پانی نکل جائے تو میں پھر اس کے پیکٹ بنا کے رکھ دوں گی جو کہ مطلب سہری کے ٹائم یا افتاری کے ٹائم جب سالن بنایا تو پیکٹ نکال کے تھوڑے تھوڑے پیکٹ نکال کے تو بتا سالن بنا لیتے ہیں میں اب اس کے پیکٹ بناتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑے سے بندے ہم لوگ اور بچے ویسے بھی نہیں گوشت کھاتے زیادہ تر میں شوق سے کھاتی ہوں اور بڑا اچھا گوشت مل گیا تھا ہڈی والا مجھے تو اس کے چار پیکٹ بن جائیں گے بالکل جی چار پیکٹ میں اس کے بناتی ہوں کل میرا ارادہ ہے کہ میں جا کے کیمہ لے کیا ہوں کیمہ آج ملانے دکان مطلب ختم ہو گیا تھا سوری گلے میں بہت درت ہے میرے سے بولا بھی نہیں چاہ رہا اور کام کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ساتھ ساتھ میں نے کہا اپنا یہ کام بھی کر لیں چیزیں چیزیں میں سمیٹ لوں یہ اس میں پورے نہیں آرہے تو ادھر کر لیتی ہوں پیکٹ ادھر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چلیں جی یہ جی ہمارے پیکٹ بن گئے اور اب میں شاپرز میں ڈال لوں ان کو شاپرز میں نے پہلے سے ہی نکال کے رکھے ہوئے تھے اب بھی یہ دو ہیں دو اور لے لیتی ہوں پیکٹ بنا لیتی بنا لیے ان میں گوشٹ ڈال کے میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں بال میں جی جناب موبائل کرتا تھا یہ میں نے چار پیکٹ بنا لی ہیں اور ان کو اب میں جا کے فریزر میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے چلیں فریزر میں رکھتے ہیں اس کو جگہ بنانی پڑے گی فریزر میں چکن کو ہم ادھر کر دیتے ہیں چلیں یہ اب ہمارا فریزر بن گیا صحیح سیٹ ہو گیا تو وہ ٹماٹر یہ میں نے فریز کیا ہے ٹماٹر میں نے پہ چلیں کچھ جو نئے لے کے آئی ہوں ان کو بھی دھو کے ہم رکھ دیتے ہیں ابھی مجھے لگ رہی ہے شدید قسم کی بھوک تو میں پناوں گی پہلے اپنے لیے روٹی مجھے لگ رہی ہے بھوک میں کھانا کھاؤں گی سارا کچھ ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ بچوں نے کھالی تھی بریانی ان کے لیے میں لے آئی تھی باہر سے بریانی گیس کیوں کر ہے اور نائس ٹائم گیس ہوتی نہیں ہے تو چلیں ساری کے ٹائم بھی نہ ہوئی گیس تو یہ سلینڈر ہے اس میں میں نے گیس آلڑی بھروا لی تھی تو باقی ابھی میں روٹی بناتی ہوں روٹی بنا کے پھر میں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں چلیں جی روٹی میں نے بنا لی اور میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں روٹی میں نے بنا لی میں ایسے ہی کھاتی ہوتی ہوں اور اب ہم چلیں گے کمرے میں بیٹا برطن دھولو سالن میں نے سمیٹ لیا ہے ٹھیک ہے ابھی ڈراما بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں چلیں میں آپ کھانا کھالوں آئیں آپ لوگ بھی کھائیں اور پھر سیری کے ٹائم آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کہ اس ٹائم میں کیا بناوں گے اور کیا کھائیں گے ہم لوگ چلیں میں کھانا کھالوں جی جناب کافی ساری آپ کے ساتھ باتیں ہو گئیں تو آج کا ولاغ میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں ابھی کا انشاءاللہ سیری کے ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی میں اور دکھائیں گے دکھاؤں گی میں آپ کو کہ میں سیری میں کیا بنا رہی ہوں اور کس طریقے سے روزہ رکھ رہے ہیں طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے گلے میں بہت شدید درد بھی ہو رہا ہے اور ٹیپریچر ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے کہ شام ہوتی ہے تو مجھے بخار سا بھی ہو جاتا ہے اور زیادہ نہیں ہوتا سو کے قریب بخار ہو جاتا ہے جسم میں باڈی پین شروع ہوتا ہے مطلب جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے مجھے تو ابھی بیٹا بھی گیا ہوا ہے اس کو میں نے کہا تھا کہ واپسی پہ نا دہی لیتا ہے کیونکہ افتاری سیری کے ٹائم نا سالن کے ساتھ نہیں کھائی جاتی روٹی تو ہماری شروع سے روٹین ہے کہ دہی کے ساتھ یا لسی بنا لیتے ہیں یا دہی کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں پھر پانی پی لیا اور بس یہی ہماری سیری ہوتی ہے تو جو بھی سیری میں انشاءاللہ میں بناوں گی اور جو بھی میری روٹین ہوگی وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ روزہ کس طرح سے رکھ رہے ہیں تو باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک اپنا کرم فرمائے اللہ پاک حمد دے کہ میں میرے بچے ہم اس مہینے کے پورے روزے رکھ سکیں بابرکت مہینے کے پورے روزے رکھ سکیں اور جس جس کی جو بھی مشکلات ہیں اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے ان کے دفعال ہماری بھی مشکلات کو دور فرمائے اور میری خاص دعا ہے کہ اللہ پاک حمد دے جو میرے یہ ساتھ نیبرز رہتے تھے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کی بیٹی فوت ہوئی تھی نام گڑیا تھا بچی کا میں اس کی تصویر بھی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اللہ پاک ان کو بھی حمد دے اس کے بغیر یہ پہلی رمضان شریف ہے ان کا تو اللہ پاک ان کو حمد دے حوصلہ دے گڑیا کو جنت نصیب کرے اللہ پاک مخفرت فرمائے اس کی بہت پیاری بچی تھی تو چلے انشاءاللہ سہری کے ٹائم آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں کیونکہ ولاغ میرا کنٹینیو ہے ملتے ہیں سب کو میری طرف سے اللہ حافظ خدا حافظ فی امان اللہ